بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم سیل ہیں جس کی وجہ سے خانسی نزلہ زگام اور تھوڑا سا ٹیمپریچر ہو گیا تھا تو نیوز کی طرف جاتے ہیں نیوز کافی اہم ہے اصل میں یہ نیوز عام امیگرانٹس کی نسبت یوں یورپین امیگرانٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے آپ کو شاید معلوم ہو کہ جو امیگرانٹس ویسے ہیں ان سے بھی زیادہ اس وقت جو مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں وہ یورپین گزر رہے ہیں یورپین باشندے ان کے لیے آخری ڈیٹھ تیس جون آ چکی ہے اکسٹینشن کا کافی زیادہ امید تھی لیکن اکسٹینشن ان کو نہیں دی گئی بلکہ یوکی کی حکومت نے انکار کر دیا ہے کہ یہ لاؤنگ ٹرم پلاننگ کے تحت ہم اب اس کو نہیں اکسٹینڈ کر سکتے دوسری طرف اطالت نے بھی انکار کیا تھا اس وجہ سے یہ تو امید بلکل دم توڑ چکی ہے کہ اب یورپین سیٹرمنٹ سکیم کی جو سکیم ہے ایز یو سیٹرمنٹ سکیم جس کو بولا جاتا ہے اس میں اکسٹینشن ہوگی یہ بلکل بھی ممکن نہیں ہے اب حکومت نے اکسٹینشن تو نہیں کی لیکن اس کے جواب میں بامشکل ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے حکومت کے انکار کو کہ وہ اکسٹینشن نہیں کرنے جا رہے تو حکومت نے ایک نیا اعلان کر دیا وہ اعلان یہ کیا کہ اٹھائیس دن کی ریلیکسیشن دی یہی ہے یورپین باشندوں کو کہ اٹھائیس دن کے بہج یعنی کہ تیس جون سے آگے اٹھائیس جولائی تک جو ہے ان کو ٹائم دیا گیا ہے اگر وہ اٹھائیس جولائی تک آ جاتے ہیں وہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ ریلائیبل یعنی کہ کوئی نو کی ایسی ریزن جو جنور ریزن ہو کہ وہ کیوں ڈریب ہوا ہے ان کا خدانہ خاصتہ ہیلتھ کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے ویکسین کی وجہ سے ٹرانسپورڈ کی وجہ سے ٹکٹس کی وجہ سے کوئی اور پرولم ہو سکتی ہے جس کنٹری سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ کرونا کا کافی زیادہ مسئلہ ہو سپیشلی میں انڈینز کا کہہ رہا ہوں تو ان کے لیے یہ اٹھائیس دن کا جو ہے وہ ان کو ریلیکسیشن دے دی گئی ہے اس کو اب یوز کر کے جو یورپین ہیں جو ای جو سیٹرمس کی میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اور موقع ہے کہ اگر وہ لیٹ یوگے میں داخل ہوتے بھی ہیں تو ان کے لیے اٹھائیس دن کا لیمٹ ہے کہ وہ اپنی لیٹ ہونے کی وجہ بتا کے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو اپروو کر سکتے ہیں یہ بلا شبہ ایک اچھی انونسمنٹ ہے اور بہت اچھا فائدہ ہوگا اسے ای جو سیٹرمس کی والوں کو تو دوستو اس نیوز کا جو تفصیلی لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکیپشن میں دے دیتا ہوں آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریٹ کر سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ